اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل کیا حال ہے آپ سب کائی آپ کے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گی تو آج کی ولوگ میں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری ہوں اپنا لنچ کا روٹین تو لنچ میں آج میں مجھے نہ کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں کیا بنا ہوں پھر مجھے یاد ہے کہ ہمارے نا لگے میں شلجم اور کافی بڑے ہو گئے ہیں تو چلو آج ان کو ہی بنا لیتے ہیں تو پھر میں یہاں پہ آئی ہوں دیکھنے کے لیے کتنے شلجم ریڈی ہو چکی ہیں پکانے کے لائک ہو چکی ہیں اور ویسے بھی جو مشہور شیفز ہیں وہ سب لوگ کہتے ہیں کہ جو سبزی ہے نا وہ کبھی بھی بڑی مطلب نہ لیں نا جو سائز میں بڑی ہوتی ہے ہمیشہ چھوٹی کو پریفر کریں کیونکہ جیسا ہم انسان ہیں جب ینگ ایج ہوتی ہے تو وہی تاوانائی طاقت ہوتی ہے جیسا ہی ایج بڑھتی ہے تو انسان کی طاقت تاوانائی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اسی طرح سبزیوں کو بھی یہی ہے کہ جیسے ینگ سبزی ہوتی ہیں چھوٹی ہوتی ہیں تو ان میں زیادہ غزائیت ہوتی ہے زیادہ طاقت ہوتی ہے جب وہ بڑی ہو جاتی ہیں تو ان میں صرف فوق سے ہی رہ جاتا ہے مطلب کہ اندر سے بلکل رائے رائے سی ہو جاتی ہیں کوئی نیوٹرینٹس نہیں ہوتے ہیں ان کے مطلب کوئی وہ ہمیں فوائد ملتے ہی نہیں ہے جو کہ ہونے چاہیے ہم جس مقصد کیلئے ہم لوگ کھاتے ہیں سبزیاں تو سبزیاں جو بھی لیں جیسے آپ کھیرے لینے جاتے ہیں گاجر وغیرہ تو ہمیشہ چھوٹی لیں پتلی ہوتی ہیں فریش سی وہ والی لیں جو سائز میں بڑی ہوں وہ کبھی بھی نہیں لینے چاہیے ان کے لینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ ان کی غزائیت نہیں ہوتی تو بس یہ دیکھیں اب مجھے ان کا صحیح صحیح لگ رہا تھا میں ان کا چلو یہ اب تیار ہو چکے ہیں ریڈی ہو چکے ہیں پکانے کے لئے تو میں نے جو مجھے صحیح لگے وہ میں نے سارے یہاں سے لے لیے ہیں نکال لیے ہیں اور مٹی گیلی تھا تو ساری مٹی بھی ساتھ اکھڑ کے آگئی تو میں بس اب ان کو گھر لے کے جاتی ہوں سیدھا کچھن میں اور کچھن میں لیے جا کے ان کے پتے وغیرہ لائدہ کر دوں گی اور ان کو واش کر کے اور پھر ان کو یوز کر لوں گی گھر کی تازہ تازہ فریش سی ویجیٹیبلز ویسی بڑھ مزاد ہے فریش ویجیٹیبلز کو یوز کرنے کا یہ دیکھیں یہ سارے میں توڑ کے لائی ہوں اب ان کو میں یہ پتے لائدہ کر دوں گی اور پھر ان کو میں واش کرتی ہوں اچھے سے اب ان کے میں پتے توڑ لیتی ہوں اس کے آپ آواز سنے کتنی مزے کی آواز ہے ان پتوں کا ساگھ بھی کافی مزے کا بنتا ہے ان کو پکاتے میں ان کے اندر متر بھی ڈالوں گی اور پہلے میں سوچے تھا آلو بھی ڈالتی ہوں مکس ویجیٹیبلز کا کورما ٹائپ بناوں گی لیکن آلو ختم ہوئے پڑے تھے اب صرف متر ڈالوں گی اور تھوڑی سی اس کے اندر میں پالک بھی ایٹ کروں گی تو بس پتے بن کے لائدہ کر لیے جو پتے پتے ہوتے نا بہت سارے لوگ نا ان پتوں کا بھی ساگھ بناتے ہیں مولی کے پتوں کا ساگھ بھی بناتے ہیں اس کے شلجم کے پتوں کا بھی تو میں نے ایسے کبھی ٹرائی تو نہیں کیا ایک دفعہ میری امی نے بنایا تھا کبھی مزے کا بناتا تھا سیم ویسے ہی ٹیسٹر جیسے نارمل ساگھ ہم لوگ کھاتے ہیں سرسوں کا ساگھ بس یہ دیکھیں میں ان کو اب اچھے سے واش کریں واش کرنے کے بعد اتنے خوبصورت لگ رہے تھے اتنے پیارا ان کا کلر شلجم کا کلر کتنا پیارا ہوتا ہے نا پرپل کلر ویسے بھی مجھے بڑا پسند ہے تو یہ بس جلدی سے ان کے سارے اچھے سے واش کر لوں کوئی مٹی وغیرہ نہ رہے اور بس یہ میرا واش ہو چکی ہے اس کے بعد بس اب میں کوکنگ سٹارٹ کر لیتی ہوں تو وہ پھر کوکنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے مجھے یاد ہے کہ پالک بھی تو توڑی تھی پھر میں نے کٹھا ہی ساری چیزیں دھوکے رکھ لیتی ہوں پھر جلدی سے سالر بنانا شروع کر دوں گی تو پالک میں تھوڑی سی توڑ کے لے آئی تو اب ان پتوں کو بھی اچھے سے واش کر لینا ہے پھر ان کو یوز کر لوں گی اور اس کے بعد آپ سٹارٹ کرتے ہیں گوکنگ تو سب سے پہلے میں نے ایک میڈیم پیاز لے لی ہے اس کے بلکل باری کار لوں گی سیمپل ہمارا جو ٹیماتر پیاز کا مسائل ہوتا ہے وہی بنانا ہے میں نے تو بس پیاز میں نے کار لی ہے باری باری اسمو آئلو ایڈ کر دینا ہے اور اس کو پھر جب یہ ہلکا سا گولڈن ہو جائے اس کے بعد پھر لیسن وگرہ ڈال دینا ہے ٹیماتر ڈال دینا ہے میں نے پیاز اوپر رکھ دی اور ساتھ میں نے شلجم کی کٹنگ کرنا سٹارٹ کر دی ہے تو ان کو کٹنگ کرتے ہیں اتنا مزارا تھا بالکل سوفٹ سوفٹ سے فریش ہے نا تو اتنے نرم سے تھے ویسے شلجم کو اس طرح سے چھیلو نا تھوڑے ہارڈ ہوتے ہیں نا ہارڈ فیل ہوتے ہیں ان کو چھیلنا بھی تھوڑا مشکل لگ رہا تھا اور ان کی کٹنگ بھی تھوڑی مشکل ہوتی ہے کیونکہ وہ سخت ہو چکے ہوتے ہیں اب یہ والے بڑے سوفٹ سے مکھر ملائک تیرہ نرم سے تھے سوفٹ سے تھے بڑے مزارا تھے ان کو کٹنگ کرنے میں تو میں نے ساری ویجیٹیپلز تیار کر کے رکھ دیئے چلجم کاٹ کے چھیل کے دھو کے رکھ لیئے ٹیماتر بھی دھو کے رکھ لیئے لیسن کو دھو کے اب میں نے اس کو گر لیا ہے گریٹ کر لیا ہے اس کو اندر ایڈ کر دیا ہے جب لیسن ہلکا سا فرائے ہو گیا اب اس میں میں دو یہ چھوٹے ٹیماتر ہیں وہ ایڈ کر رہی ہوں اور اس کے بس اب جو پیاز اور ٹیماتر کا مسال ہے جب ریڈی ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر اس میں میں شلجم بھی ایڈ کر دوں گی اور مٹر کافی سے پہلے میں لوگ لائے تھے ہمارے پاس ابھی تک میرے پاس نہ رکھے میں تو وہ فریز کی ہوئے تھے وہ مٹر ایڈ کر دے رہے میں نے اور پالک بھی ایڈ کر دے نہیں ہے تو ہیل دی سا ہمارا جو لانچ ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اور ساتھ میں اس کو تھوڑا تھوڑا کھا بھی رہی تھی کیونکہ مجھے شلجم کچھے بڑے پسند ہیں مجھے پکے اتنے اچھے نہیں لگتے جتنے نہ کچھے شلجم اچھے لگتے ہیں اتنے کرنچی کرنچی سے لگتے ہیں نا تو یہ بس میں کچھے کھا لیتی ہوں مجھے پھول کو بھی کچھے بڑی پسند ہے شلجم بھی کچھے بڑے پسند ہیں تو یہ فریز کے میں مٹر ان کو میں نے واش کر لیا اب ان کو بھی ایڈ کر دیا تو پوری سردیوں میں مزے ہیں مٹر فریش فریش ملتے رہیں گے اور ہم لوگ یوز کرتے رہیں گے مجھے مٹر پلاو اتنا پسند ہے تو وہ بھی میں اکثر بنا لیتی ہوں بس پھر مٹر کے بعد اب میں نے شلجم کو باری کٹ لیا تھا وہ بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے اب اس کو میں تھوڑا سا فرائی کر لوں گی اس سے پہلے میں نے نمک وغیرہ بھی ایڈ کر دیا ہے اور بس یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے اس کو جب فرائی کرنے اس کے بعد اس میں پانی ایڈ کر دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے گل جائے کیونکہ شلجم کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے گلنے میں تو اس کو پہلے میں نے تھوڑی دیر کور کر دیا ہے تاکہ اچھا سانا تھوڑا وہ بھون جائے نا آئل میں اس کے بعد پھر اس میں پانی ڈال دیا ہے اور اس کے بعد بس اس کو کور کر کے چھوڑ دے رہا ہے جب تک وہ پانی وائل ہو رہا ہے جتنا میں نے ڈالا تھا اس میں میں پالک میں نے دھوکی جو رکھی تھی وہ بھی ایڈ کر دیں گے کیونکہ پالک کو زیادہ کھوکنگ کی ضرورت تو ہوتی نہیں ہے جلدی سے یہ پک جائے گی تو بس سا میرا لانچ ریڈی ہو جائے گا تو پالک کو بھی باری باری کاٹ کے میں ایڈ کر رہی ہوں پالک کے تو ویسے بھی اتنے فائدے ہیں فول آف آئرن ہوتی ہے بچوں کے لئے خاص کر پالک بہت اچھی ہے جیسے اب پالک فریش فریش آ رہی ہے تو آپ پالک کے پراتھے بنا کے دے دیں بچوں کو ویسے اگر بچے نہیں کھاتے پالک تو بس آٹے میں پالک کو وائل کریں پیس لیں اور اس کو پھر جب آٹا گودھیں تو اس کے در مکس کر لیں تو گرین گرین سے روٹی بنیں گی بچوں کو اٹریکٹیو بھی لگے گی دیکھیں گے کہ پتہ نہیں گی گرین روٹی کیسی ہے بچوں کو تھوڑی چیزیں ڈیفرنٹ سے لگے گی اور پھر وہ کھائیں گے بھی شوق سے تو پالک کے روٹی کے ساتھ آپ ان کو گرین چٹنی دے دیں یا مکھن دے دیں تو انجائے کریں گے بچے تو میرے بچے الحمدللہ ایسی پالک کا سالن وغیرہ کھا لیتے ہیں دو ساتھ اب وہ میں ہلکی آنچ پہ سالن رکھ دی ہے وہ گل رہے سارا کچھ پک رہے دیکھیں اتنی اچھی سٹیم بنی ہے یہ بالکل سلو فلیم پہ میں نے اس کو رکھا ہوئے اور بس یہ میرا ریڈی ہو گیا تھا لاس میں اس میں میں نے ڈال دی ہے ہرا دھنیا مسالے وغیرہ پہلے ہی میں نے ایڈ کر دیئے تھے سارے ہم نے بنائے ہاں ہم نے بنائے گنیا کے سب سے مزی کے کباب کبھی ہمارے گھرہ کھانے آنا یہ کباب کو ہمارے گھر آنا پڑے گا لائکو سبسرائبا شیئر بھی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے ٹھر ملے گا ایک پیچھ میں لے کھاؤ اب لائک سبسکرائب شیئر کمنٹ اور پوری دنیا کو یہ شیئر کھاؤ کھاؤ لائک سبسکرائب شیئر کمنٹ اللہ حافظ